اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میرا جو لیکچر ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور ہر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ شائری کو سمجھتے ہیں جو کہ شائری کو پڑھتے ہیں اور ان کو یہ ویڈیو دیکھ کے اور بھی شائری کی سمجھ آئے گی اور خاص طور پر سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کے جو ہیں ان کے لیے غزل جو ہے وہ اس لیول پہ آگے ایک نئی چیز ہوتی ہے کیونکہ نظمیں حمد نات اور اس سے ریلیٹڈ نظمیں جو ہیں وہ ایٹھ کلاس تک تمام سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی تشریف بھی کرتے ہیں لیکن جو کہ غزل کا مفہوم ہے وہ نائنٹھ کلاس کے لیول پہ آگے جو ہے وہ ایک نیو بچوں کو ملتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے کس طرح سمجھنا چاہیے تو یہ سارا کچھ جو ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں پیچیدہ قسم کی جس میں یہاں پہ ملبوب کا ذکر آتا ہے اور ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں وہ بچوں کو منٹلی طور پہ اس کو سمجھانے میں تھوڑا سا کاثر بھی رہتے ہیں اور بہت اچھے اساتذہ بھی ہیں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو لے کے چلتے ہیں اس طرح سے بچوں کا جو کریٹیو مائنڈ بنتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ شائری کو سمجھتے ہیں اور اس کو ایک اچھی زبان کی طرح سمجھتے ہیں نہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی چیز ہے یہ عشق و محبت والی چیز ہے اس کو مطلب وہ ایک اس لیول پہ سمجھتے ہیں جیسے سمجھنا چاہیے نہ کہ غلط ٹرینڈنگ میں تو یہاں پہ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے اردو سے ریلیٹڈ اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے غزل تو ہم یہاں پہ سیکھیں گے غزل کے بارے میں تو یہاں پہ میں جن چیزوں پہ ابھی بات کروں گی غزل کے بارے میں وہ ہے میرے پاس کہ ہم غزل کا مفہوم سیکھیں گے غزل کیا ہے نمبر ٹو پہ ہم یہاں پہ سیکھیں گے محبوب کا تصور اصل میں محبوب کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے شائعی میں نمبر تین یہاں پہ مرکزی خیال کے بارے میں ہم پڑھیں گے نمبر چار ہے غزل کا پہلو کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ غزل کس کو کہتے ہیں اور کیا چیز ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ غزل کا جو ہے ہم لگزی مانی اگر لیتے ہیں تو یہاں پہ غزل عشق و محبت کی باتیں کرنا عورتوں سے باتیں کرنا اور یہاں پہ ایک ہرن کی مثال بھی آتی ہے کہ ہرن کا جب کوئی شکاری ہرن کے پیچھے ہو اور اس کے پیچھے اس کا شکار کر رہا ہو یا کہ کوئی اور وہ ہرن بھاگتا جا رہا ہے اور اس کے بھاگنے کے دوران ایک خوف و حراست کہہ لیں یا پھر وہ عذیت وہ تکلیف جس میں وہ مقتلا ہوتا ہے اور اس وقت اس کے موں سے جو کراہیں نکلتی ہیں جو چیخیں نکلتی ہیں ان کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے شائری میں لیکن یہاں پہ ہم جو شائری لیتے ہیں جو ہم غزلے پڑتے ہیں اس میں ہم اتنے ڈیپلی مفہومے نہیں جاتے لیکن میں تھوڑا سا اس مثال سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب یہاں پہ وہ ہرن کی خوف و حراست ہو گئی وہ اس کی چیخیں ہو گئی وہ اس کا ایک ایسا کہ وہ قابل ترس اس وقت اس کی حالت ہوتی ہے تو یہاں پہ شائر جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈیپلی یہاں غزل کو جب رائٹ کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں تو ان کے مانیوں مفہوم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس میں معاشرے کا کوئی ایسا پہلو بھی آسکتا ہے جس میں کہ اس کو شیر میں بیان کیا گیا ہے اور یہ سمجھنے والے پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو سمجھتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے لگن بھی ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے اس کی جستجو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے اور مشکلیں اس کے راستے میں آتی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پیر بھی کرنا چاہتا ہے اور ایک لگن ہے جو اس کو اس راستے پہ چلا رہی ہے آگے سے آگے بڑھا رہی ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اسی قفیت میں انسان کو بعض اوقات مبتلا کر دیتی ہیں جو اس پوزیشن پہ آتے ہیں اور پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھیں ان باتوں کو لکھ سکیں اور ان کو دو مصروں میں بیان کر سکیں تو اس طرح سے ہم جو ہم غزل پڑھیں گے اس کو سیکھیں گے کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو غزل کی شاعری ہے یہ ایک زبان ہے اور یہ بڑے اچھی زبان ہے اگر ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے اور ہم اسے سمجھنا شروع کر دیں تو یہاں پہ میرا مقصد یہی ہے غزل کو پڑھانا کہ بچے جو ہیں نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹ وہ اس کو سمجھیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں نہ کہ اس کوشک و محبت میں مبتلا ہو کر اس کے محبوب کے تصور کو ہی خراب کر دیں تو یہاں پہ ہم جو بات کریں گے اس کے بعد وہ ہے محبوب کا تصور غزل کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اب یہاں پہ اگر غزل کے مفہوم کی مزید بات کی جائے تو غزل کے مفہوم میں بہت سی چیزیں آتی ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں روحانی اس میں معاشرتی اس میں بعض اوقات کوئی معاشی پہلو بھی نکل سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہے محبوب کا تصور تو بچوں یہاں پہ محبوب میں کلیرلی آپ کو بتا دوں کہ وہ عشق و محبوب اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمارا مائن وہی پہ رکا رہے گا تو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے محبوب ہر وہ چیز وہ ہستی وہ شخصیت وہ لیڈر وہ ہمارے معاشرے میں اردگرد کے کچھ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے کوئی آئیڈیل ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں ہماری کوئی ایسی ہستی جو ہمیں زندگی میں مل جائے اور ہم چاہیں اور ہمیں ہمارا بھی دل کرے کہ ہم اس کی پیروی کریں ہم اس کو فالو کریں ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہو تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی عشق و محبوب والی ہی کوئی ہستی ہو اس میں سب سے پیاری ہستی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں جن میں ہستیاں ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ابھی کی زندگی میں موجودگی میں بھی بہت سے ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم لے کے فالو کرتے ہیں انہی کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھا سکیں تو وہ چیزیں وہ ایسی کوئی ہستی کہلیں کوئی لیڈر کہلیں کوئی ٹیچر کہلیں تو وہ بھی ہمیں محبوب ہی محبوب کی طرح ہی ہم سے لگن سے شوق سے ہم ان سے سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ہم محبوب کے مفہومے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے مرکزی شعال اب غزل کے ہر شیر میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے غزل ایک ٹاپک پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی اس کا ہر شیر جو ہوتا ہے وہ دوسرے شیر سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہر شیر کا جو ہے ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اس تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس تک پہنچ سکیں اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے اسے شیر کو کھول کر بیان کرنا تشریح کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے بعد نمبر فور پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غزل کے پہلو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ غزل کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں غزل کا اس میں بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں تو اس طرح ہم غزل کے دائرہ کو کلوز یا ہم اسے ایک دائرہ میں محدود نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں غزل کے بارے میں ہمارا ٹاپک اردو سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ میں نے اوپر جو لکھا ہے وہ ہے نائتھ کلاس لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ تمام کلاسز جو کہ نائتھ سے اپر بھی ہیں ٹین تھ کو اپنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ جیسا کہ غزل کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا ہے کہ غزل کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس میں محبوب کا تصور کیا ہے مرکزی خیال میں کیا باتیں میں نے بتائی ہیں غزل کے پہلو میں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تشریح کا طریقہ کار کی طرف کہ جب ہم غزل کی تشریح کرتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کو مدنظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں غزل کی تشریح کو کرنا آسان ہو جائے اور ہم شارٹ کٹ مختصر اپنے لفظوں میں ٹائم کو امتحان میں مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گرچن کو پورا کر سکیں اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم بالکل مختصر کریں ہماری تشریح بھی کمپلیٹ ہو لیکن ہمارے تمام اس میں جو طریقہ کار میں یہ میں نے اہم باتیں لکھی ہیں وہ تمام کی تمام ایک ممتحن کو ایک امتحان ایک چیکر کو نظر آنی چاہیے تو سب سے پہلے ہیں نمبر ون پہ الفاظ کے معنی کھول کر بیان کرنا ہر شیر جو بھی ہم بیان کرتے ہیں جس کا بھی ہمیں کہا جائے تشریح کرنے کے لئے اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی بھی ہوتے ہیں تو ہم اگر ان الفاظ کی جگہ ان معنی کو تشریح میں لکھیں تو ہمارے لئے تشریح کرنا جو ہے زیادہ آسان ہو جاتا ہے شیر کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے پردے میں چھپے ہوئے مفہوم کو واضح کرنا یہاں پردے سے مراد کوئی دوسرا پردہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مجازی اور ایک ہوتا ہے حقیقی مجازی اس کو کہتے ہیں جو ورڈ میں سامنے ہمیں شاعر میں واضح لفظوں میں کچھ اور لکھا ہو لیکن اس کے پیچھے بھی ایک معنی ہو اس کو ہم حقیقی معنوں میں لیتے ہیں تو وہ دونوں معنی جو ہیں ان کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے اس کے بعد نمبر تین پہ مخضب انداز میں تشریح کرنا تو اس پہلو کو مدنظر رکھنا چاہیے کیونکہ کچھ ہمارے بچے جو ہیں میں نے نائیت کلاس کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ شروعات ہوتی ہے ان بچوں کے لیے غزر پڑھنے کے بارے میں تو یہاں پہ بچے بہت سی غلطی کرتے ہیں محبوب 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 کو لے کے وہ چلتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم شعر میں کس انداز میں بات کر رہے ہیں کس انداز میں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ طریقہ کار غلط ہے بہت محضب انداز میں اور احترام کرتے ہوئے ہم مدنظر رکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ درست بھی ہو اور وہ اس طرح کی بھی ہو کہ دوسروں کو اچھی لگے یہ نہ ہو کہ اخلاق سے گری ہوئی کی بات ہو اور ایسے ہی اس کو اٹھا کے لفظوں میں بیان کر دیا جائے اس طرح سے نہیں اس میں محضب پن کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے مرکزی خیال کو سمجھنا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ غزر کے ہر شعر کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے اہم بات ہوتی ہے جس کے اوپر شعر کو لکھا گیا ہے وہ مرکزی خیال معاشرے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کسی اہم ہستی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور کسی اچھی اخلاق تن عادت پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان جو ہے خود پہ اس کو اپنائے اور وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے اس پہ بھی ہو سکتا ہے تو اس بات کو اس اہم بات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اسی کو مرکزی خیال کہتے ہیں اس کے بعد ہے گرامر کی چیزوں کو مختصر بیان کرنا اب گرامر کی چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ہم غزل پڑیں گے اور اس میں ہمیں واضح طور پر پتا چل جائے گا شائر نے بہت اچھے انداز میں جب شیر کو لکھا ہوتا ہے تو اس نے گرامر کا بھی لحاظ رکھا ہوتا ہے گرامر کی چیزوں کو استعمال کیا ہوتا ہے اگر ہم نکال کے یہاں پہ جب ہماری تشریح کمپلیٹ ہو جائے اور ہم اینڈ پہ اس کو تشریح کے آخر میں ہم بیان کر دیں کہ شائر نے گرامر کے طور پر ان باتوں کو بھی اپنے شیر میں نظر انداز نہیں کیا یا ان باتوں کو بھی لے کے اس نے شیر کو بہت اچھی انداز میں لکھا ہے تو ہماری تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ بہت اچھی طرح سے چیک کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرے گی یہ بات اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ جو تشریح شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا نائنٹھ کلاس کا سلیبس ہے اردو اور اس میں غزل کا ہمارا ٹاپک ہے اور سب سے پہلے جو شائر ہمارے پاس ہیں وہ ہیں میر تکی میر اور ان کی غزل کو ہم یہاں پہ تشریح کے طور پر میں سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ایک شیر کو لے کے ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے ہم تشریح شروع کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو غزل کے بارے میں سکھایا غزل کا مفہوم اس کا لگوی معنی اس سے ریلیٹڈ باتیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں اس کے بعد ہم نے تشریح کرنے کا طریقہ کار پڑا کہ کس طرح سے کن باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ایک غزل کی اچھی تشریح کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جیسا غزل کو شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارے شائع ہیں میر تکی میر اور ان کی یہ غزل بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے اور اس کو ہم پہلے ایک بار ریڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں تو غزل کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے ہستی اپنی خباب کیسی ہے یہ نمائش سے راب کیسی ہے حزقی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک غلاب کیسی ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے آتشے غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھو کباب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں مستی ایک شراب کیسی ہے تو بچوں یہ غزل جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور ہم نے جب اس کی تشریح کرنی ہے تو ہم نے تشریح کو بھی بہت اچھے انداز سے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو شیئر ہے وہ ہے جس کو میں نے نمبری کی ہے شیئر نمبر وان ہے ہمارے پاس ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے تو بچوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ انڈرلائن کر لینا ہے اس شیئر میں ان معنی کو جو ہم نے ان معنی کو انڈرلائن کر لینا ہے جن کو ہم نے اپنی تشریح میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے جو معنی یہاں پہ لگے ہیں جن کے معنی ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ الفاظ ان میں ہے سب سے پہلے ہے ہباب اور اس کو کہتے ہیں بلبلہ اور یہ پانی کا بلبلہ ہوتا ہے جو کہ بنتا ہے اور اس کے بعد فوراں ہی یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے ہستی ہستی کہتے ہیں ذات کو نمائش کہتے ہیں دکھاوے کو سراب سراب وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ چیز دور سے بہت خوبصورت اور دلکش لگتی ہے لیکن جب ہم اس کے قریب جائیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح سے ان معنی کو لے کے جو مفہوم ہمارے شیئر کا بنتا ہے وہ ہے کہ شائر اس شیئر میں بیان کر رہا ہے کہ میری ذات ایک پان کے بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں یہ وہ دکھاوا ہے جو دور سے دیکھیں تو دلکش رکھتا ہے لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے تو بچو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا واضح مفہوم جو ہے وہ شائر نے اپنی ذات پہ لے کے بیان کیا ہے تو اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ یہ ہے حقیقی میں اگر ہم جائیں تو وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار چیز پیدا کی ہے وہ آخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی تو جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے سے پہلے انسان آئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری چاہے وہ سو سال لمبی زندگی ان لوگوں نے گزاری یا اس سے بھی زیادہ لیکن آخر کار وہ فنا ہو گئے آخر کار ان کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا تو یہ جو زندگی یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک سراب کی ماند ہے جو دور سے دیکھنے سے بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن جب ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں مشکلات مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن ظاہری طور پہ انسان اس میں آخر کار ایک نہ ایک دن انسان کو یہاں سے چلے جانا ہے تو اس کا یہ مفہوم ہے تو یہ مفہوم جو ہے یہ اس کا حقیقی ہے جو یہاں پہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجازی ہے یہ ظاہری مفہوم ہے اور اگر دنیا کی فنا کی طرف ہم جائیں تو یہ حقیقی مفہوم ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس کو لکھا اور یہاں پہ بیان کیا یہاں پہ میں نے تشریح تو کھول کے بیان نہیں کی لیکن جب ہم اس کے حقیقی اور مجازی دونوں پہلوں کو لکھ دیں گے وہ ہماری تشریح ہوگی یہ نہیں کہ ہم دو دو صفحے ہم پڑھتے رہیں تو ہم تشریح سے بہت زیادہ لمبا کرتے رہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے صرف اس تصور کو واضح طور پہ بیان کرنا ہے جو ہمیں دو معنی نظر آ رہے ہیں اس میں اس کے بعد میں نے بات کی تھی گرامر کے لحاظ سے تو گرامر کے لحاظ سے بچو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں کیسی ہے کیسی ہے بیان کیا گیا ہے تو یہ کیسی کا جو لفظ ہے یہ تشبیح کو ظاہر کرتا ہے اس غزل میں اگر ہم اس کو پوری پڑھیں تو اس کو پڑھنے میں اس کو ریڈ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اس میں ورڈ لفظ جو کیسی ہے یہ تشبیح کو بیان کر رہا ہے اب تشبیح وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو لے کے ہم کہیں کہ یہ چیز اس چیز جیسی ہے کسی ایک چیز کو اسی خصوصیات کی بنا پر کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا جو ہے وہ تشبیح ہوتا ہے تو یہاں پہ تشبیح کا بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے ہم اپنی تشبیح کی آخر میں لیکھ سکتے ہیں کہ شائر نے اپنے اشار میں یا شیر میں گرامر کے لحاظ سے تشبیح کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے اس طرح سے ہماری تشبیح بھی کمپلیٹ ہو جائے گی شیر کی اور چیک کرنے والے کو یہ بات بہت اٹریکٹ کرے گی کہ یہ بچے نے ہر پہلی کو بیان کیا ہے ہر پہلی کو یہاں پہ نکال کے لکھا ہے